نمسکر میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بدوری اور کرتے ہیں خبروں کی اور دن تبالہ بدھان سوا اپچناو میں ووٹنگ ختم ہو گئی ہے اور اب تک قریب پچاس فیزتی سے زیادہ مددان کی خبر ہے صبح سات بجے شروع ہوا یہ مددان شانتی پور بک رہا اپچناو مہن اور پرتیاشیوں کے بھاگی کا فیصلہ ای بی ایم میں قید ہو گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ نقصر علاقے میں سرکشہ وفستہ کے لئے قریب اٹھارہ ہزار سے زیادہ جبان تیناز کی گئے تھے اس کے ساتھ ہی جو گلی شیطر میں ڈراؤن سے بھی نظر رکھی دیئی اور آپ کو بتا دیں کہ آج تین بجے تک مددان کے پکریہ چلے اس کے بعد پرتیاشیوں کی قسمت ہے وہ ای بی ایم میں قید ہو گئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر سرکشہ وفستہ سے کافی سمیدن فیلی علاقہ تھا لیکن غریبت یہ رہی کہ کوئی بھی حادثہ نہیں ہوا اور جو یہاں پر پولیس بل تھا جبان تھے وہ چپے چپے پتہنات کے گئے تھے اور ہر ایک پہلو ہر ایک اوبجیکٹ پر ڈراؤن کے دوارے نظر رکھی جا رہی تھی اور آپ کو بتا دیں کہ دوستو تیتر پولنگ بودھ پرمدان نے ہوا اور نقصنیوں سے کسی بھی چیز کو پربابت نہ ہو کوئی بھی پرتیاشی یا پھر کوئی بھی مدداتہ جو پہنچا ہے وہ نہ پہنچے کسی بھی طرح حطات نہ ہو اس طرح کے پورے سرکشہ کا دھیان رکھا گیا اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جس طریقے سے پولیس بل تینات کیا گیا تھا بڑی چپے چپے پر نظر تھی ڈراؤن کے دوارہ بھی نظر رکھی جا رہی تھی اور آپ کو بتا دیں کہ تین بجے یہ چناؤں کی پرکویہ ستم ہو گئی ہے اور پچاس فیصدی سے زیادہ کا انمان لگایا جا رہا ہے پچاس فیصدی سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے حالکہ اس کے آدھکارک گھوشنا مکنن بات سننا پتہ آدھکارک کے دوارہ ہی کی جائے کی پیس کونفرنس کے دوارہ لیکن جو ایک انمانت ہے کہ پچاس فیصدی سے زیادہ کا مدان ہو چکا ہے اور ادھک دیان کرے کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سمبادہ تھا روپیش کپتہ روپیش تھی جس طرح کس دیکھا جائے آج جو تین بجے تک مدان ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ پچاس فیصدی سے زیادہ کا یہ مدان ہوا ہے حالکہ جو آدھکارک گھوشنا ہے حالکہ وہ نہیں ہوئی ہے پرائس کونفرنس کے بعد ہی پتہ چلے گا کس طرح سے اس مدان کو دیکھتے ہیں جو امید تھی اس کے انروپ ہی زیادہ ہوا یا کم ہوا دیکھیں جو تین رہا ہے بسکر کے چناؤ کا اس میں یہ ظاہر طور پر کم پرسنٹیج ہے لیکن ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تین بجے کی یہ سرواتی آنکڑے ہیں جو لوگ تین بجے تک لائن میں لگے ہوئے تھے ان کے آنکڑے جڑنے اس میں شیش ہیں تو یہ امید کی جانا چاہیے کہ یہ آنکڑا بڑھے گا لیکن 6-7 بوٹھوں پہ جس میں ہم نے دورہ کیا اس کے آدھار پہ جو اپنا میرا اینومان ہے وہ سرکار نے بھلے ہی ابھی تک 53.2% دیکلئر کیا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ 57 فیسیدی کے اس پاس شہروں کا آنکڑا ہوگا اور رامنک شیطروں میں یہ آنکڑا 65 فیسیدی تک جائے گا کیونکہ دور دراز کے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ مدداتوں میں کئی جگہ کافی اتصا ہے حالاکہ اندرابتی کے اس پار جنہیں علاقوں میں پہنچنا بہت مشکل ہے وہاں بھی یہ ضرور ہے کہ کافی کم لوگ مددان کرنے آئے لیکن کل میں لاکر کے دیکھیں تو مددان کا پرتیشت پچھلے بیدان سنانچانوں سے ظاہر طور پر کم ہے لیکن امید کی جانے چاہیے کہ جو کل مددان کا پرتیشت ہے وہ قریب 62 کے آس پاس پہنچے گا بلکل روپش اس پار آپ جب میدان مطرے کئی بوتوں کا جائزہ لیا وہاں پر اس بار جو پہلے جو مددے تھے کیا اس سے ملتے دلتے مددے تھے یا پھر اس بار لوگوں کی زباہ پر آخر کون کون سے مددے تھے جن کو لے کر یا سوچ کر وہ ووٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے جو سیمپتی کی لہر بتائی جاری تھی کیا وہ بھی نظر آئی تھے دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ دراصل اگر آپ بستر کے میدان میں گھومیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا بستر اس کا ساموہی کروک سے جواب دیتا ہے وہ امیدوار کو نہیں پہچانتا وہ سیم کو نہیں پہچانتا وہ نشان کو پہچانتا ہے حالانکہ رمان سنگھ اپنے کاریکال میں بہت لوگ پیئے ہوئے ہیں بھوپیش بگھیل بھی کم سمع میں جو فیصلے لیے اس کی آدھار پر بستر نے انہوں نے پیکٹ بنائی ہے لیکن ان دونوں نے ابھی ہزاروں کی سنکھیاں میں ایسے مدداتا ہوں گے جو کانگریس کو اندرہ گاندھی کے نام پر بھوٹ دیتے ہیں تو یہ بستر کی اصلیت ہے اس لیے جب ان سے مددوں کی بات چیت کی جائے تو مددے ان کے لیے کہ ہمارے لیے کیا کچھ کیا گیا کچھ ہی ضرور بولتے ہیں کہ پسلی سرکار نے ہمیں چاول دیا یہ ایک مددہ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں لیکن جو اصل مددہ ہے وہ ہے نقسل بات جس سے یہ لوگ پتاری تھے لیکن نقسل بات کو لے کر کے نہ پندرہ سوال میں بھاجپا نے کچھ کیا نہ نو مہینے میں بھوپیز بگل کی سرکار نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے یہ وشواس قائم ہو کہ واقعی میں سرکار نقسلیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے نقسل بات کو ختم کرنا چاہتی ہے کیونکہ جو بھی انکاؤنٹر ہوئے اس میں سے تو ایک منتری کواسی لکمہ نے سوال اٹھا دیئے تھے اور حالی میں ابھی دو لوگوں کی حتیہ کی گئی تو معاف کیجئے گا انکاؤنٹر کیا گیا تو اس پہ بھی آروپ لگنے لگے کہ وہ حق کیا ہوئی ہے تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ایک طرف بستر کے لوگ پولیس سے ڈرے رہتے ہیں دوسری طرف نقسلیوں سے ڈرے رہتے ہیں اور اس کے بیچ پہ جو ان کی زندگی فسی ہوئی ہے دراصل زندگی سے نکلنا ہی بستر کی ضرورت ہے اور ان کی اکشہ ہے لیکن اس بات کو حکمران کس طریقے سے سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے اور اگر بات کی جائے تو یہ چناؤ سنٹ پتیاسی کے طور پہ جو شہری آبادی ہے یا شہر کے آس پاس رہتی ہے یا پڑھی کی آبادی ہے ان کے لئے امیدوار مہتپن تھا اور وہاں پہ سمجھتنا ایک کام کر رہی تھی کیونکہ دونوں ہی امیدوار کے پتی نقسلی حملے میں مارے گئے ہیں لہٰذا سہانبھوتی دونوں کے ساتھ تھی اور سب سے مہتپن بات کہ چناؤ آئیوگ اس بات کو لے کے پیپ تھا تھپا سکتی ہے کہ اس چناؤ میں یہ پہلا ایسا چناؤ ہے جہاں پہ کوئی بھی نقسلی واردات نہیں ہوئی اور شانتی پونہ طریقے سے چناؤ سمپن ہو گیا تو یہ چناؤ آئیوگ کے خاتے میں ایک بڑی اپلپ دی ہے حالانکہ اب تیاری شروع ہو چکے چطرکوٹ ویدھان سبھا کو لے کر کے چطرکوٹ ویدھان سبھا جگدلپور کے پاس ہے بہت زیادہ نقسلی افریکٹیڈ نہیں ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا آفانی رہے گی چناؤ آئیوگ کو اتنی مشکت نہیں کرنی ہوگی جتنے شنکھیاں میں یہاں پہ سیکیورٹی پرسنلز دیپیوٹ کیے گئے اور جی زنکاری ہم کو مل رہی ہے اس کے مطابق اس بات کو لے کر کے نقسلی بھی سوفٹ کارنر رکھتے تھے کہ دونوں میدوار جو پرمک میدوار ہیں کانگریسہ بھاج پاکی وہ مہلہ ہیں تو مہلہ آگے بڑھیں اس بات کو لے کر کے نقسلیوں نے اس بار کوئی پرچہ نہیں نکالا نقسلیوں نے کوئی اپیل جاری نہیں کی یہ بہت مہتپون بات ہے اور اگر پولٹیکل ہی اس کو دیکھا جائے تو سرکار کے لیے بھی اور بی جے پی کے لیے بھی بہت مہتپون چناؤ ہے کیونکہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ نو مہینے میں بھوپیش سرکار نے کیا کچھ کیا ہے اگر بھوپیش سرکار اس چناؤں میں ان کی پارٹی ہارتی ہے تو ان کے اوپر سوال اٹھیں گے اور بھاجپا فرمالک طور پر یہ کہے گی کہ آپ کی جو بشو سنیتہ ہے جنتہ نے جو بھروسہ آپ پر چتایا تھا وہ نو مہینے میں خارج ہو گیا کیونکہ لوگ سوال چناؤں آپ ہار گئے اور اس کے بعد یہ اپ چناؤں بھی ہار گئے اور سرکار میں رہتے ہوئے ہار گئے دوسری طرف اگر کانگریس یہ چناؤں جیت جاتی ہے کام کیے جو قدم اٹھائے اس کو پوزیٹیو لی لیا ہے ایک مہتپون چیز یہ ہے کہ بھوپیش بھگیل کے لیے برکتیگت طور پر یہ چناؤں بہت مہتپون ہے کیونکہ دو ہزار تین میں جب کانگریس ہاری تھی تو اس وقت مہندر کرما جن کی بی بی دیویتی کرما چناؤں لڑھ رہی ہیں کانگریس کیوں سے وہ نیتا پرتیپکش تھے اور اپ نیتا بھوپیش بھگیل تھے تو دونوں کی بیچ میں بھاوناتمک لگاؤ رہا ہے اور بھوپیش بھگیل ہمیشہ مہندر کرما کو اپنے بڑے بھائی کے سمان پر دیکھا کے طور پر دیکھا کرتے تھے اس دور میں جب تمام ویدھائک جوگی کے کھینے میں بیٹھا کرتے تھے تو مہندر کرما اور بھوپیش بھگیل کی جوڑی ہوتی تھی جو بیٹھا کرتی تھی جو جو لوگ کی جو تیننگ ہے تب ہی وہ خراب نہیں ہوئی تو یہ بہت اس میں سے جو اٹائچمنٹ بنا ہوا ہے آج تک وہ قائم ہے اور یہ اپنے آپ نے بہت دلچسپ بات ہے اور اسی کے مدنظر بھوپیش بھگیل نے آخری کے چنان پرچار کے دنوں میں اپنے پوری طاقت چھونک دی اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں کانگریس اگراف اوپر اٹھا ہے اینالیٹکری آپ دیکھیں کہ شہری علاقوں میں اگر زیادہ ووٹ ہوتا ہے تو یہ مانا جائے گا کہ بھاجپا کو ایڈوانٹیج ملے گا لیکن گرامیڈک چھتر میں اگر زیادہ ووٹنگ ہوتی ہے تو مانا یہ جاتا ہے کہ کانگریس کو لیڈ ملے گی بھاجپا کو لیڈ نہیں ملے گی تو یہ اپنے آپ میں دیکھنے والی بات ہے کہ جو فگر آ رہے ہیں جب اس کا بائی فرکیشن کیا جائے گا تو کس علاقے میں زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے کچھ کچھ اندازہ وہاں سے لگنا شروع ہو جائے گا وہاں سے یہ پتا چلے گا کہ دراصل کیا کچھ ہوا ہے کیونکہ چرچہ یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں جو اندرونی علاقے ہیں وہاں پہ نقشلیوں کی تبہاؤں میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں یہ تیہ ہوا تھا کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے لیکن اس خبر کی کوئی پرامانکتہ نہیں ہے کوئی پسٹی نہیں ہے صرف ایک خبر ہے لیکن ایسی اگر باتچیت ہوئی ہے تو کس کو سگنل دیا گیا ہے گرین اور کس کو ریڈ سگنل دکھایا گیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت مہتپون ہے اور یہ بھی تیہ کرے گا کہ دراصل دنٹے وڑا کا چناؤ کس طرف جاتا ہے سوری آنے والے پرگرام ہمیں یہ بہت جلد ہی کلیر ہو جائے گا بہت شکریہ تمام جانکاری کلیروں پر